اسلام علیکم دوستو کہ آپ بھی اپنے موبائل یا کمپیٹر سے ایک اچھا سا یوٹیوب چینل جو ہے بنانا چاہتے ہیں اور ایک اچھا سا یوٹیوب چینل بنا کے اس کی تمام سیٹنگز کر کے فریم یا آن لائن اینڈنگ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ تمام دوستوں کے لیے ہیں سب سے پہلے تو آپ دوستوں کو ایک چھوٹی سی بات بنا دے تھا کہ آپ دنیا کوئی بھی کام لے لیں اگر آپ اس پر محنت کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ریزلٹ جو ہے وہ بہت اچھا ملتا ہے اسی طرح اگر آپ یوٹیوب پر محنت کریں گے تو آپ کو اس کا ریزلٹ بہت زیادہ ملے گا کیونکہ ایسے چینلنگز ہیں جنہیں ایک ایک منت میں بہت زیادہ ورک کیا اس پر اپنے چینل پر محنت کی اور وہ کامیاب جو ہے وہ ہو گئے ایک ہی منت میں ان کے چینلنگ کی منٹرائز جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی یعنی ان کے بیوز ان کے سپرائبرز اور ان کی جو بھی یوٹیوب کی جنگز اور کمپلیٹ ہوگی اور ان کا چینل جو ہے وہ منٹرائز ہو گیا اور وہ اگلے ہی منت میں بلکل فری میں آن لائن ارنگ جو ہے انہوں نے سٹارٹ کر دی اسی طرح اگر آپ بھی اپنے چینل پر محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی بہت جلد کامیاب ہو جائیں گے اور بلکل فری میں آن لائن ارنگ جو ہے وہ شروع کر دیں گے کافی زیادہ دوست ایسے ہیں جب انہوں نے چینل بنائے ہوئے اور ان کی چینل جو پیوز یا سپایبرز وغیرہ بہت کام نہیں ٹھیک ہے وہ اس لئے کہ وہ محنت نہیں پہتے ایک دن ویڈیو بڑھائی تصنیب برائی یا پھر ایسا کیا کہ تھوڑا بھوٹ اس میں ایڈٹ وغیرہ کیا اور کارکل چھوڑ دیا کر لیں گے نہیں بھائی محنت کریں گے تو کامیاب ہوں گے محنت نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے بھائی آپ کا چینل ایسی پڑا رہے گا اس لئے آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتاؤں گے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے موبائل یا کمپیٹر سے ایک اچھا سا یوٹیوب چینل بنانا ہے اور اس کی تمام سیٹنس کیوں کو کس طرح سے کرنی ہے یہ تمام چیزیں آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا آپ دوستوں نے ویڈیو کو پورا واج کر لینا ہے اور اگر ابھی تک ہمارے چینل ایرنگ ٹیوز کو آپ نے سپرائب نہیں کیا تو لازم سے سپرائب کیجئے گا کیونکہ یہاں پہ آپ دوستوں کو اس کے علاوہ بھی آن لائن فری ایرنگ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں گی جن بھی ایڈروپس ہیں یا مختلف گیو اویز ہیں یا فری کی آن لائن ایرنگ جو انٹرسٹر سائز ہیں ان کے یہاں پہ میں آپ کے ریویوز وغیرہ جو کارتا رہتا ہوں جس سے آپ دوستوں نے پرسپیٹ کر کے پلکل فری موہرن ایرنگ جو انٹرسٹر کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں جو میں آپ دوستوں کو ہمارے چینل پہ ملتے چاہیں گے جن بھی آپ ایڈروپس میں بھی پرسپیٹ کر سکتے ہیں مختلف گیو ایرنگ میں بھی پرسپیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو فری موہرن ایرنگ سائز سے ہوتی ہیں پہ ان پہ سیمپل سا ورگ کر کر کے اپنے کام کی طرف اور شروع کرتے ہیں ایک اچھا سا یوٹیوب چینل بنانے کا طریقہ کار کہ کس طرح سے آپ ایک اچھا سا یوٹیوب چینل بنا سکیں گے اپنے موبائل یہ کمپیٹر سے اور اس کی تمام سیٹنگز کس طرح سے آپ کریں گے تو چلتے ہیں اپنے کمپیٹر سکرین پہ اور آپ دوستوں کو وہاں پہ تمام چیزیں جائے وہ کر کے دکھاتے ہیں اور آپ بھی وہاں پہ جو ہے وہ ویڈیوب کو واج کیجئے اور ایک اچھا سا یوٹیوب چینل بنا کے اس کی تمام سیٹنگز کر کے اپنی ہرننگ جائے وہ شروع کریں تو چلتے ہیں اپنے کمپیٹر سکرین پہ جی تو دوستو یہاں پہ ہم آج پہ اس وقت اپنے کمپیٹر سکرین پہ یہاں پہ میں نے گوگل کروم براؤزر کو اپن کیا ہوا ہے اس کا مین ڈیش بورڈ جو ہے وہ آپ دوستوں کے سامنے اوپے میں اب سب سے امپورٹڈ اور ضروری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے موبائل یا کمپیٹر میں گوگل کروم براؤزر کا اونڈ ورڈن ہے تو اس کو اسی وقت دلیٹ کر دیں اس کا نئو ورڈن جو ہے وہ یوز کریں اور اس پہ اپنے اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئٹ کریں اور اس کا اگر پرانے ورڈن کا تمام بیٹر جو ہے وہ کریئٹ کر دیں اب ہمیں یہاں پہ اپنا یوٹیوب چینل بنانے کے لیے ایک جیویل اکاؤنٹ کی ضرورت پڑے گی گوگل اکاؤنٹ کی ضرورت پڑے گی اگر آپ کے پاس آ لڑی ہے تو یہاں پہ آپ کو اس کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا اگر وہ ایڈ ہوگا گوگل کروم میں اور اگر نہیں تو یہاں پہ سائن ان کا آپشن آ رہا ہوگا آپ سمپل سائن ان پہ آ کے کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ اپنی اپنی جیویل آئی ڈی ایڈ کر کے یہاں پہ اکاؤنٹ جو ہوں سائن ان کریں نیچے آپ کو اپنی اپنی اکاؤنٹ کا کریئٹ اکاؤنٹ کا اگر آپ وہاں پہ کلک کر لیتے ہیں تو آپ کے سامنے اکاؤنٹ کریئٹ اکاؤنٹ کا پیج آ جائے گا اور اگر وہاں پہ نہیں کلک کرتے تو آپ نے یہاں پہ آنا ہے سرچ بار میں یہاں پہ آکے آپ نے سرچ بار میں سرچ کرنا ہے How to create a Google اکاؤنٹ آپ کو اپنی اپنی جیویل ملے گا جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ آگئے اب یہاں پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ موبائل میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنی موبائل میں چاہنا ہے وہاں پہ آپ نے گوگل کرنے ہیں اس کے آئیکون پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ دوستوں کے سامنے سرچ بار والا آپشن آ جائے گا یہاں پہ آکے آپ نے کلک کرنا ہے جیسی یہاں پہ کلک کریں گے آپ نے یہاں پہ آکے سرچ کرنا ہے آؤ ٹو کریئٹ آگ گوگل اکاؤنٹ جیسے یہاں پہ کلک کریں گے آپ دوستوں کے سامنے وہی والا پیج آیا جائے گا اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کا کمپیٹر والا پیج آیا ہے تو آپ نے اوپر تھری ڈاٹس پہ آ کے کلک کرنا ہے یہ اس طرح سے آپ کا پیج آیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ تھری ڈاٹس پہ آ کے کلک کرنا ہے یہاں پہ سائیڈ پہ آپ کو ایک پیج آیا جائے گا جہاں پہ لکھا ہوگا آپ نے یہاں پہ آ کے کلک کرنا ہے جیسی آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آپ دوستوں کے سامنے یہاں پہ دیکھیں وہی کمپیٹر والا پیج آیا سائیڈ پہ شہر ہے اس طرح سے یہ آ جائے گا اب یہاں پہ آپ جیسی اس کو اوپر جو ہے کلوز کرنے اور یہاں پہ آپ آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں وہی والا کریئٹ آ اکاؤنٹ کا آپشن جائے وہ آ چکا ہے اب یہاں پہ ہم واپس اگر جاتے ہیں کمپیٹر پہ تو ہم یہاں پہ آنے کے بعد کریئٹ آ گوگل اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ والا پیج آ جائے گا فار مائی سیلف کا کہ آپ یہاں پہ سٹیف ون پہ آگے فار مائی سیلف پہ کلک کریں سیم اسی طرح سے آپ یہاں پہ آئیں گے موبائل پہ تو یہاں پہ دیکھیں فار مائی سیلف کا آپشن آ رہا ہے یہاں پہ آ کے آپ کلک کریں گے تو اس طرح کا پیج جیسے یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ create اکاؤنٹ کا اپشن آئے گا سیم اسی طرح سے اگر آپ موبائل پہ کلک کریں گے اس طرح سے تو اس طرح سے ہی یہاں پہ دیکھیں میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں ابھی میں نے کلک کیا تو دیکھیں یہ والا پیج آ گا create اکاؤنٹ والا یہ والا اسی طرح سے اگر آپ یہاں پہ موبائل پہ آ کے کلک کرتے ہیں تو وہی والا پیج یہاں پہ بھی آ جائے گا یعنی سیم ایک ہی چیز ہے چاہے آپ موبائل سے بنائیں یا آپ کمپیٹر سے بنائیں دونوں پر یہ ایک ہی پیج اپنے ہوگے آپ کے براوزرز میں اب یہاں پر میں جو اپنا کاؤٹ جو ہم کریئٹ کرنے تو سب سے پہلے یہاں پر میں اپنا فرس نوم جو ہے وہ ایڈ کروں گا فرس نوم ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر میں اپنا لاس نوم جو ایڈ کروں یہاں پر فرس نوم یہاں پر لاس نوم اس کے بعد ایک اچھا سا یوزر نوم جو ہوں کو یا ہوں پر میں ایڈ کروں گا جو کہ میں یہاں پر ایمیل اکریئیٹ کرتے دے گا اس کے بعد ایک اچھا سا پاسورڈ آٹھ لگیڈز کا آپ نے پاسورڈ یہاں پر ڈالنا ہے یعنی آٹھ الفاظوں یہاں پر آ کے آپ کلک کرویں گے تو پاسورڈ جو ہے میں شو ہو جائے گا جیسے یہاں پر آپ کلک کرتے ہیں تو اب یہاں پر میں ایک اچھا سا یوزر نوم اور یہاں پہ لیکس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے لیکس والا پی جائے گا اب یہاں پہ میں ایک اچھا سا یوزر نیم جو ہے وہ ایڈ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ اپنا جو ہے نام اور نیم کے بعد یوزر نیم ایڈ کروں گا اس کے بعد یہاں پہ ایک اچھا سا پاسور جو ہم ایڈ کرنے تھے یہاں پہ دیکھیں میں آپ دوستوں کے سامنے یہ کر چکا ہوں تمام اب یہاں پہ میں ایک اچھا سا پاسور جو ہے وہ کریئٹ کروں گا یہاں پر آنگا اور یہاں پر شوہہ پاسیوٹ پر میں کلک کرتا ہوں یہاں پر پہلے میں شوہہ پاسیوٹ پر کلک کروں گا اس کے بعد یہاں پر کلک کرنے کے بعد ایک اچھا سا پاسیوٹ ایڈ کرتا ہوں جیسے یہاں پر میں فرخت میں ایک لفظ جو ہے اے بی سی کا جو ہے بڑا لفظ جانے سیلٹ کروں گا یہاں پر آپ نے ایک جو ہے وہ بڑا لفظ سیلٹ کرنے باقی کے چھوٹے اور آپ نے جو ہوتے ہیں سمبلز بغیرہ ان کو لازمی سے یوز کرنا ہے یہاں پہ میں یہ تمام پاسورٹ جو ہے ان کو یوز کر لیتا ہوں یہ دیکھیں آپ دوستوں کے سامنے میں پاسورٹ جو یہاں پہ create کر رہا ہوں سیم اسی طرح سے آپ نے کوئی اچھا سا پاسورٹ پہلا سوچ لینا اس کو کہیں سائیڈ پہ آپ نے لکھ لینا اور یہاں پہ آ کے آپ نے وہ پاسورٹ جو ہے اس طرح سے آ کے add کر دینا اور اسی والے کو آپ نے copy کر لینا یا اسی والے یہی والا پاسورٹ آپ نے confirm پاس یہ دیکھیں میں copy کر کے یہاں پہ آ کے اس والے میں add کر دیتا ہوں تو آپ نے یہاں پہ کہہ کر لینا اسی طرح سے یہاں پہ آ کے لکھ لیں otherwise copy کر لیں اور یہاں پہ آ کے click کر دیں تو یہ دیکھیں ہمارا show نہیں ہو رہا اور یہ تمام clear ہوگا اب یہاں پہ ہم آ کے next پہ click کریں گے تو ہمارے سامنے ایک next page جو ہے وہ آ جائے گا جہاں پہ ہمیں یہ کہہ گا یہ دیکھیں جیسے میں نے next پہ click کیا تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا phone number جو ہے وہ add کریں اس نے ہماری country جو ڈیکٹ کر لی ہے پاکستان ہماری country ہے تو یہاں پہ دیکھ لیں اس نے پاکستان کا جو flag وہ شو کروا دیا ہے اور یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے اپنا mobile number جو ہے وہ add کریں کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے آپ یہاں پہ email جو ہے وہ final ہو چکے یہاں پہ اپنا mobile number add کریں کریں اور یہاں پہ نیچے option ہے recovery email اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا account وگرہ ہے جو ہے وگرہ ہو جائے تو آپ اس email سے آپ کے اپنا account کو recover جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آئیں گے تو اس کے بعد ہم یہاں پہ اپنے date of birth جیใหھا سلیٹ کر رہتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ mont کو سلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے date کو سلیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے 향 کو سلیٹ کر لینا ہے یہ تینوں چیزیں آپ نے یہاں پہ آکے اس طرح سے سلیٹ کر لینے ہیں اس کے بعد آپ نے generalives کو سلیٹ کر لینے ہیں Ele lahreٹ کر لینے کے بعد آپ کو جو بھی ہیں female hire hire drafted سلیٹ کرنا جیسے یہاں پہ میں میں.......... آپ نے آپ نے ایٹین !!! ایئر سے سی relentless گزے سی ini ایٹین میں سلیٹ کرنے ایک ایٹین یئر سے سے omega farklı میں اپنا ایٹ جیئر سیsighs جیسے ہمیں دوزار ایک یا دو یہاں پہ سنگل کرنیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ میریSuper ایٹین یئر سے دو یا تیند جو ابھی عوام ہو جائے گی اور یہاں پہ کوئی ایشیو جو ہے مجھے کاؤنٹ کریئٹ کرنے کا نہیں آئے گا سیم اسی طرح سے آکے آپ نے بھی یہاں پہ آکے اپنی ایج جو ہے وہ والی سیلیٹ کرنے ہیں جس سے آپ کو کوئی ایشیو نہ آئے اور آپ کی ایج جو ہے وہ ایٹین یور سے زیادہ ہو یہاں پہ دیکھیں میں نے دو ہزار ایک سیلیٹ کر لیا اور یہاں پہ کرنے کے بعد میں نیکس پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں یہاں پہ نیکس پہ کلک کروں گا اس سے پہلے یہاں پہ اگر میں فون نمبر ایڈ کر دوں تو بیسٹ ہے اگر آپ کرنا چاہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے پاس ایمیل ہے تو ہی کمی ایمیل ایڈ کر لیں اور فون نمبر اس لیے بیسٹ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ وگرہ جو ہے اس کی جو سیٹنز آگئی ہونی ہے وہ فون نمبر سے ہی ہونی ہے جو کہ میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا جس سے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سیل رہے گا اب جیسے ہم یہاں پہ نیکس پہ کلک کرتے ہیں فون نمبر ایڈ کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہاں پہ پیج آیا جائے گا کہ آپ کا اکاؤنٹ یہاں پہ کریئیٹ ہو چکا ہے آپ ان تمام ٹرمز اور کنڈیشنز کو ایگری کرتے ہیں تو میں یہاں پہ ایگری پہ کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی میں نے یہاں پہ کلک کیا میرے سامنے یہاں پہ نیکس والا پیج جو ہے وہ آ چکا ہے جیسی ہی یہاں پہ نیکس والا پیج آتا ہے یہاں پہ آنے کے بعد ہمارے پاس اپچن آئے گا وہی والا جو کہ میں نے آپ کو بتایا ٹو سٹیپ ویریفکیشن کا کہ آپ کو موبائل نمبر سے آپ کی ٹو سٹیپ ویریفکیشن جائے وہ زیادہ بیس رہے گی اس طرح سے دیکھیں آپ کے سامنے آپ کا یہ والا نظر آیا ہے کہ آپ کا یہاں پہ بن چکا ہے اور یہ آپ کا یہاں پہ ایمیل بھی نظر آ رہا ہے اب یہاں پہ میں سکوٹی کے اپچن پہ جاتا ہوں یہ ٹو سٹیپ ویریفکیشن کو میں یہاں سے بھی کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں اگر نہ کرنا چاہوں تو اس کو چھوڑ کے میں یہاں پہ سکوٹی والا اپچن پہ جو جاؤں گا یہاں پہ میں آتا ہوں اور یہاں پہ آکے سکوٹی کے اپچن پہ آکے میں کلک کرتا ہوں جیسے ہی یہاں پہ میں کلک کروں گا میرے سامنے یہاں پہ اس طرح کا پیج آیا جائے گا اب یہاں پہ use a phone sign in یہاں پہ میں کلک کروں گا کہ میں اپنے فون سے اس کو sign in کروں گا تو یہ best ہے آپ فون کا number جو ہے اس سے sign in ہی کریں اب یہاں پہ میں اس طرح سکوٹ کرنے کے بعد یہ تمام چیزیں آپ دوستو کے سامنے تو یہاں پہ میں sign in کا option پہ کلک کرتا ہوں جیسے کلک کروں گا تو یہاں پہ next کا option آئے گا یہاں پہ اب این نیم بات ہے جیسے میں next پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں گا ابھی یہاں پہ option آئے گا یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا email address کا password آپ نے ارکی ہے password میں نے آپ پہلے بھی کہا کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہیں لکھ کے رکھ لیں وہ والا password آپ نے یہاں پہ add جو ہے وہ کرنا ہے کرنے کے بعد آپ جیسے ہی یہاں پہ یہ password میں enter کرتا ہوں شو کر رہا ہوں تاکہ کوئی mistake جو ہے وہ نہ ہو جائے یہاں پہ میں paste کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ یہ کرنے کے بعد میں next پہ کلک کرتا ہوں جیسے ہی یہاں پہ میں next پہ کلک کروں گا یہاں پہ میرے پاس account لاغن ہو جائے گا اور یہاں پہ option جو ہے وہ آ جائے گا کہ یہاں پہ آ کے یہ دیکھیں اب یہ کہہ رہا ہے کہ میرا phone number یہاں پہ میں نے کیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے آپ یہاں پہ آ کے två step verification جو ہے وہ کمپلیٹ کریں تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں واپس جاتا ہوں اور وہاں پہ جا کے میں اپنے tiو step verification جو ہے وہ کمپلیٹ کروں گا تو جیسے میں یہاں پہ واپس جاتا ہوں تو یہاں پہ میں آ کے سے پہلے میں اپنے two step verification جو ہے وہ کملیٹ کروں گا. یہاں پہ میں 난 start on here or two step verification پہ میں کملیٹ کروں گا اور یہاں پہ آنے کے بعد get started کے option پہ میں click کروں گا. جیسے یہاں پہ میں نے click کیا تو یہاں پہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے یہ دیکھیں اسی وقت اس نے میرا number بھی touch کر لیا اور یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی country یہ اور یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے text message یا call تو میں text message پہ longue اندر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ نیکس پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں نیکس پہ کلک کروں گا میرے سامنے یہاں پہ نیکس والا پیج جو ہے وہ اس طرح سے آئے گا اور یہاں پہ مجھے میرے نمبر پہ کوڈ جو ہے وہ آ چکا ہے اور وہ کوڈ جو ہے میں نے یہاں پہ انٹر کر دیا ہے انٹر کرنے کے بعد جیسے ہی یہاں پہ میں آکے نیکس پہ کلک کروں گا کرنے پہ یہاں پہ میرے پاس یہ آپشن یہ دیکھیں یہ میں نے نیکس پہ کلک کر دیا جیسے ہی یہاں پہ میں نے نیکس پہ کلک کیا تو یہاں پہ نیکس والا پیج جوangs میری سامنے اس طرح سے آگئے گا یہاں پہ دیکھوں یہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں تو میں ترم اونڈ پہ کلک کرنی گا جیسی ترم اونڈ پہ کلک کرنی گا آپ دوستوں کے یہ دیکھ نہیں اس طرح سے یہ کہہ گا کہ اپنا یہاں پہ پاسورج جو ہے وہ ایڈ کریں آپ نے پاسورج میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پہ پاسورج ایڈ کرنے کے بعد جیسی آپ یہاں پہ نیکس پہ کلک کریں گے تو آپ دوستوں کے سامنے نیکس والا پیج جو ہے وہ اس طرح سے آئے گیا تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے سامنے دوسرا پیج جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے جہاں پہ ہمارے ٹرن آن کا نوڈیفکیشن جو ہے وہ آ چکا ہے کہ یہاں پہ آ کے آپ ٹرن آن پہ کلک کریں ٹو سٹیپ ویریفکیشن آپ کی کمڈیٹ ہو جائے گی اس ٹرن آن کا آپشن کو اگر آپ آن کرتے تو اس کا آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا یہاں پہ جو آن کا آپشن ہے یہاں پہ آف کا آپشن آپ کو ملے گا تو سمجھے کہ آپ کو یہاں پہ یہ جو ہے ٹو سٹیپ ویریفکیشن وہ آن ہو چکی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی بھی کوئی بھی آپ کا جو ایمیل ایڈریس ہے وہ اپنے موبائل نمبر یا کسی بھی ڈیوائیس پہ اوپن کرتا ہے تو آپ کو اس کا آپ کو موبائل nmbar پہ کو ڈائے گا تب بھی وہ اپن کر سکے گا تو یہاں پہ آپ جیسی آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ٹرن آف کا نوٹفیشن ملے گا تب آپ کو یہاں پہ ہی آن ہو گا اب یہاں دیکھیں اس پر کلک کرنے جیسی آپ یہاں پہ نیکس پیل پہ جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ آپ کو ہی اپسٹین ملے گا کہ آپ کا یہاں پہ جو ہے نوٹفیکشن جو ہے وہ آن کر دی گاہ یہاں پہ لکھر دیکھیں جیسی یہاں پہ ہے یہ دیکھیں two step verification off یعنی یہاں پہ اگر آپ off کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ click کریں گے تو on کا option آجائے گا اور اگر on کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کا option آجائے گا اب یہاں پہ آپ کے پاس چار اور یہاں پہ basic چیزیں ہیں سب سے پہلی والی یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ اپنے words جو ہیں وہ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پاس copy print ریکھ لیں اس سے یہاں پہ لکھ لیں اگر آپ ایک دفعہ ان کو open کر لیں گے تو دوبارہ جب بھی آپ کاؤٹ open کریں گے آپ کے یہ words جو آپ مانگے گا اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر یہ نہیں مانگے گا اگر آپ open کر لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کی اس کوٹی کے لیے ہے اس کے بعد دوسرے والا option جو ہے وہ یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ google pro meets کے نام سے آئے یہاں پہ اگر آپ اس کو open کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اگر اگر نہ کرنا چاہے تو آپ کی مرضی یہاں پہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے google authenticator کا option یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ سوستوں کے سامنے option آئے گا google authenticator on کا جیسے آپ وہاں پہ کلک کریں گے آپ کو ایک qr code مل جائے گا اور ساتھ ہی ایک key بھی ملے گی اس کوئی کو کہیں save کر کے رکھ لیں اگر آپ google authenticator app use کرتے ہیں اور اگر آپ authentic app use کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ download کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو mobile loss ہو جاتا ہے تو آپ اس کو جو آپ کو اس کا backup ہوگا وہ آپ کسی بھی mobile میں لگا کے اس کو open کر سکتے ہیں اور آپ کے جتنے بھی accounts ہوں گے وہ loss سے بچ جائیں گے تیسری number پہ ہمارے پاس option آتا ہے score tick ہی کا اب یہاں پہ آپ کلک کریں گے آپ کو score tick ہی آپ کی مل جائے گے اس کو آپ کہیں جو ہے اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں یا اگر آپ کے پاس personal mailیں تو وہاں سے یہاں سے screenshot اس کا علاوہ پہ آپ send کر لیں بس یہی اس کا حل ہے اور اگر آپ لکھ کے رکھتے ہیں تو اس کو save رکھئے گا اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ جب بھی کوئی آپ کے journal account کو open کرے گا تو اگر آپ کی یہ two star verification complete ہوگی تو آپ کا کوئی mail وغیرہ جو ہے وہ open نہیں کر سکے گا اور یہاں پہ آپ کی تمام چیزیں complete ہوگی تو آپ کا account بھی جو ہے وہ save رہے گا اب یہاں پہ امید ہے کہ آپ کو ان تمام چیزوں کی سمجھ لگ گی ہوگی اور آپ بالکل آسانی کے ساتھ اپنے two star verification جو ہے وہ complete کر لیں گے اور ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ یہاں پہ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں گے تو چلتے ہیں واپس یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ دیکھئے گا ابھی ہم سکوٹے والے پیٹ پہ آ چکے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جیسے اس کلن کریں گے ہماری یہاں پہ two star verification complete ہے امید ہے آپ دوستوں کو سمجھ لگ گی ہوگی اور تمام چیزیں جو ہے آپ complete کر لیں گے اب ہم واپس چلتے ہیں main dashboard پہ اور بڑھتے ہیں next step کی طرف دیکھے دوستو اب ہم یہاں پہ بنائیں گے اپنا ایک یوٹیوب چینل اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ یہاں پہ آپ آئیں گے تو آپ نے یہاں پہ اکاؤنٹ جو ہے وہ آلڑی یہاں پہ sign in ہوگا اور اگر یہاں پہ چاہتے ہیں آپ موبائل پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں crown browser میں آپ open کریں گے تو آپ کو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ show ہو رہا ہوں گا آپ کا ایمیل کا icon بھی اور اس کے علاوہ اور اگر نہیں ملتا تو سمپل اس طرح سے جیسی آپ آئیں گے یہاں پہ آپ نے آکھر دیکھٹوپ سائٹ جو ہوں نے نازمی کرنا ہو اپنے crown browser میں یا کوئی بھی browser ہے اس پہ آپ دیکھٹوپ سائٹ کرنے تو جیسی وہاں پہ کریں گے آپ کو یہاں پہ یاد ہویا اس طرح سے شوہ جائے گا اگر نہیں ہوتا تو یہاں پہ سرچ بار میں یوٹیوب آکے سرچ کر لیں سرچ کرنے کے بعد جیسی آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کے سامنے پیج آئے گا اب یہاں پہ میں یوٹیوب پہ آکے کلک کرتا ہوں جیسی یہاں پہ میں کلک کروں گا اب وہاں پہ آپ سرچ کرنے گے تو آپ کہ وہاں پہ یوٹیوب کو اپچن ملے گا اب وہاں پہ کلک کریں گے تو اس طرح کا پیج آپ دوستوں کے سامنے آ جائے گا موبائل اور کمپیٹر میں دونوں میں اس طرح سے آئے گا اور یہاں پہ سائن ان کا اپشن جو ہے وہ آ رہا ہوگا اب جیسے آپ یہاں پہ سائن ان پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اگر آپ کا یہاں پہ اس براؤزر میں کاؤنٹ لاغن ہوگا تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوگا تو یہاں پہ سائن ان کا اپشن آ رہا ہوگا جیسے آپ یہاں پہ ایڈ اکاؤنٹ کا اپشن آ رہا ہوگا ہے سائن ان کا جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے اب یہاں پہ میرا آلڈی ایڈ ہے تو میں یہاں پہ کلک کر رہا ہوں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا پاسورٹ ایڈ کریں تو اس میں اسی طرح سے آپ سے کہہ گا کہ اپنا ایمیل ایڈریس اور پاسورٹ ایڈ کریں آپ نے دونے ایڈ کرنے کے بعد نیکس پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی یہاں پہ آکے آپ نیکس پہ کلک کریں گے تو آپ دوستوں کے ساتھ میں اس طرح سے اپچن آئے گا اب یہاں پہ دیکھیں مجھے کتنا زیادہ بینیفیٹ ہویا ہے کہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے موبائل نمبر پہ ایک کوڈ سینڈ کر دیا ہے ٹو سٹیپ ویریفکیشن اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اتنا زیادہ مجھے بینیفیٹ ہویا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہاں پہ آپ اپنا کوڈ ایڈ کریں گے تب ہی آپ کا اکانڈ اینڈ ہوگا نہیں ورنہا نہیں ہوگا تو یہاں پہ بیسٹ اپنی ٹو سٹیپ ویریفکیشن جہاں وہ آپ نے لازمی سے کمپلیٹ رکھنی ہے اب یہاں پہ میں کوڈ انٹر کر کے نیکس پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میں نے کوڈ جہاں پہ انٹر کر دیا اور نیکس پہ کلک کروں گا جیسے یہاں پہ میں کوڈ انٹر کرنے کے میں نیکس پہ کلک کرتا ہوں میرے سامنے یہاں پہ نیکس والا پیج آئے گا اور یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ اگر ویریفکیشن کریں کہ یہاں پہ آپ کا یہ جو ہے وہ پرسنل اکاؤنٹ نمبر ہے تو میں یہاں پہ اپنے نمبر پہ میرے پہ کوڈ دیا ہوگا وہ کوڈ وہاں سے اٹھاتا ہوں اور یہاں پہ آکے پیسٹ کرتا ہوں کرنے کے بعد یہاں پہ میں جیسے نیکس پہ کلک کروں گا تو میرا اکاوڈ جہاں پہ ماؤگن ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں میں یہاں پہ آکے کوڈ جہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ آکے میں نے کوڈ جہاں انٹر کر دیا ہے کرنے کے بعد یہاں پہ میں ویری فائل پہ کلک کروں گا جیسے ہی یہاں پہ میں ویریفیر پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ میں واپس جو ہے مین بیش بورڈ پہ جو ہے وہ چلا جاؤں گا یوٹیوب کا مین بیش بورڈ جو ہے جیسے ہی یہاں پہ اپن ہوگا یہاں پہ میری وہ والا ای میل جو اس کا آئیکون نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ میں آکے کلک کروں گا اور یہاں پہ یہ اپچن آ رہا ہے آپ دوستوں کے سامنے ہے کہ کریئیٹ آ چینل یہاں پہ آکے آپ نے کلک کرنا ہے اب یہاں پہ جیسی آپ آئیکن پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ اپٹرن ہوئے گا آپ نے یہاں پہ آکے کریئٹا چینل پہ کلک کرنا ہے جیسی ہی یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ دوستوں کے سامنے اس طرح سے چینل کا پیٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اب جیسی آپ یہاں پہ آتے ہیں آن ایک بات آپ کا یہاں پہ جو نیم شہ رہا ہوگا وہ آپ کی ای میل آئی ڈی کا نیم ہوگا اب آپ نے جو نیم سوچ رکھا ہوگا یا آپ نے ابھی تک نہیں سوچا تو آپ نے سوچ کہ ایک اچھا سا نیم یہاں پہ ایڈ کرنا ہے کوئی ساБھی نیم ابھی کے لئے ایڈ کر دے تو یہاں پہ ابھی کے لئے کوئی بھی ایڈ کر رہا ہوں جیسی یہاں پہ کوئی سامنے میں رکھ دیتا ہوں بعد میں میں اس کو جیل بھی کر سکتا ہوں اسی طرح اگر آپ ایک چینل کو جو ہے اس کا نیم جو ہے اچھا سا سوچ رکھیں گے تو جتنا زیادہ آپ کا چینل کا نیم اچھا ہوگا اتنے ویڈا آپ کا چینل گروہ کرے گا جیسے اب یہاں پہ میں آکے رکھ لیتا ہوں ارننگ ٹیک کے نام سے یہاں پہ میں چینل کا نیم رکھ لیتا ہوں تو یہاں پہ آکے میں نے ارننگ ٹیک کا نیم جو ہے یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے نیم جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے اب یہاں پہ جو ہے نیکس والا آفشن کہ آپ نے یہاں پہ اپنی پی سی جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے یعنی اپنی پکچر جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے اب یہاں پہ آپ کے جس سے آپ کا چینل ہے وہ والی اگر آپ کے پاس کوئی پی سی بغیرہ یعنی پکچر بغیرہ ہے تو آپ وہ بھی فوٹو یہاں پہ آکے ایڈ کر سکتے ہیں ادروائز آپ اپنی فوٹو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور کوئی ایڈ بھی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کو بعد میں چینج بھی کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤ گا کہ کس طرح سے آپ وہاں پہ چینج جوہے وہ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اپلوڈ میں میں نے کلک کے یہاں پہ یہ والی پکچر جو میں سیلیٹ کر لیتا ہوں یہ جیسٹ میں آرزی سیلیٹ کر رہا ہوں آپ بھی یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ میں نے کلک کر دیا کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کو اوپن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ سائز اگر آپ سیلیٹ کرتے ہیں تو بیسٹ ہے میں ڈن پہ کلک کروں گا یہاں پہ میں اس کو کم لگا رہا کرنا چاہو اس طرح سے تو کر سکتا ہوں تو میں اس کو ایسی رہنے دیتا ہوں ڈن پہ کلک کر دیتا ہوں سیمپل جیسی میں میں اس کو اوپر کر کے یہاں پہ تھوڑا سیٹ کر لیتا ہوں کرنے کے بعد یہاں پہ آکے میں ڈن پہ کلک کروں گا تو یہ میری پی سی جو ہے یعنی یہ میرا فوٹو جو ہے وہاں پہ ایڈ ہو جائے گا اب یہاں پہ ہم ڈن پہ کلک کرتے ہیں کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا یہاں پہ فوٹو جو ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے اب یہاں پہ فوٹو ایڈ کرنے کے بعد ہمارا تمام کام جو ہے یہاں سے کمپلیٹ ہو چکا کریٹ چینل کے اپشن پہ کلک کرتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے سامنے یہاں پہ چینل کا نینڈ ڈیش بورڈ جو ہے وہ آ چکا ہے جیسی ہمارے سال میں یہاں پہ چینل کا نینڈ ڈیش بورڈ جو ہے وہ اوپن ہوگا یہاں پہ آکے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے نیو اینڈنگ ٹیک اور اس وقت جو ہے زیرو سبکائبرز ہے کسٹمائیز چینل ہے مینج وڈیوز ہے اپلوڈ وڈیوز کا اپچن ہے اس کے پاس وڈیوز کا اپچن ہے پلی لسٹ کا اپچن ہے چینل کا اپچن ہے اب اپچن ہے اب یہاں پہ اگر ہم وڈیوز پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کوئی وڈیوز پہ بھی زیرو ہے چینل پہ بھی زیرو اور بیٹ وزیرا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ تمام چیزیں ہیں اب ہم نے کرنا ہے کہ اب ہم نے یہاں پہ آنا ہے نین چیز یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ آکے کسٹمائیز چینل کا اپچن پہ آکے کلک کرنا ہے اب جیسی آپ یہاں پہ آکے کلک کریں کہ آپ دوستوں کے سامنے نیکس یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں لے آؤٹ ہے اس کے بعد یہاں پہ برینڈنگ ہے اس کے بعد یہاں پہ بیسک انفو آئے اب یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ بیسک انفو کو سلائٹ کرنا ہے اس سے پہلے اگر آپ یہاں پہ اگر کوئی اپنا ایٹویو مغیرہ رہا ہے جو یعنی کوئی تھوڑا بہت آپ بنانا چاہتے ہیں وہ بنا کے یہاں پہ آکے ایڈ کر سکتے ہیں یہ سمپل سے فیچر ہیں اس کے اگر وہ کرنا چاہے تو کر لیں انشاءالہ بعد وہ کریں کہ ابھی جیسٹ ہم اس کی سیٹنگ کرنے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آنا ہے یہ برینڈنگ پہ یہاں پہ آکے آپ نے کلک کرنا ہے جیسی یہاں پہ کلک کریں گے آپ دوستوں کے سامنے یہاں پہ یہ آپشن ہے جائے گا اب یہاں پہ میں نے آپ کو رطاعت ہے کہ اگر آپ اس کو رموو بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں سمپل یہاں پہ آپ ہی اپنی فوٹو جیس کو رموو کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر میں رموو کے اپشن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھا یہاں سے رموو ہوگی اب یہاں پہ میں اپنے کوئی لوگو بغیر اگر میں نے بنا کر رکھا ہوا یا کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آکے میں سیٹ کروں گا اوپن کے اپشن پہ کلک کروں گا اس طرح سے اپشن آئے گا یہاں پہ میں اس کو سیلٹ کر لیتا ہوں اور بینر پہ آکے کلک کر دیتا ہوں اس کے پاس ہمارے پاس میکسول اپشن جو ہوا یا لاتا ہے بینر کا اپشن انشاءاللہ بہت جلد میں آپ دوستوں کے لیے لوگو اور بینر بنانے کی ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا آپ اس کو دیکھ کے اپنا لوگو اور بینر جو بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ میں ایک بینر جو بنا کے رکھا ہوا تو یہاں پہ میں آکے اپلوڈ اپلوڈ اپشن پہ آکے کلک کرتا ہوں جیسے یہاں پہ میں کلک کروں گا ہمارے سامنے یہاں پہ یہ میں نے فائل جو ہے سیلٹ کرنے لی ہے یہ دیکھیں وہ فائل آگے چکی ہے اور یہاں پہ میں اس کو سیلٹ کرنے تو جیسے اس کو سیلٹ کروں گا یہاں پہ اب یہ میں بتا رہا ہے کہ آپ کا جو ویب سائٹ یعنی یہاں پہ جو دسٹوپ سائٹ میں جو ویب ٹی وی وغیرہ اس کا جو سائز جو وہ ہیں یہ آگے یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ ویب آن دیکھڈ سائیز قالح یہاں پہ ویب ٹو آن آل سائز جو یہاں پہ ریجو آگیا یہ فرسٹ والا آگیا ویب آن ٹی وی سائز اور دوسرے والا میں ویب آن دیکھڈ سائز اور تیسرے والا میں ویب آن آل سائز جو آن سائیز یہ اس کا یا تمام تینوں سائز جو ہو رہا ہے اب کلک ہم جیسے یہاں پہ کلک کر دیتیאן جیسے ہمارے سامنے یہاں پہ اس طرح سے شو ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہمارا سب سے پہلے والا ٹی وی سائز ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ ڈکسٹوپ سائز اور یہ آل ڈیوائسی سائز ہے اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ اس کو چین ہو جائے رہا کرنا چاہے تو یہاں سے آکے آپ اس کو رمویو بھی کر سکتے ہیں اور نئی بینر جو وہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہمارا یہ کام فائنل ہو گیا اب یہاں پہ ہمیں اس کو جو ہے وہ پبلش کر دیتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ پبلش پہ کلک کریں گے تو ہمارا یہ پبلش ہو جائے گا اور ہمارے چینل پہ یہ ایڈ ہو جائے گا اس کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہمارے پاس نیکس والا جو کام ہے وہ ہے یہاں پہ بیسک انفو پہ آکے آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے آپ دوستوں کے سامنے یہاں پہ یہ والا آپشن جو ہے وہ آ جائے گا اب یہاں پہ آپ نے کہہ کرنا ہے کہ یہاں پہ آکے آپ نے اپنے جو چینل ہے اس کی دسکرپشن جو ہے وہ رکھنی ہے آپ نے یہاں پہ جو نام رکھا ہوگا اس سے ریلیٹڈ آپ نے یہاں پہ آکے جو ہے دسکرپشن جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے یہاں پہ آکے آپ نے سمپل سی کوئی سی بھی دسکرپشن جو ہے جیسا یہاں پہ ارنیٹ ہے تو اس سے ریلیٹڈ آکے دسکرپشن جو ہے وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے یعنی جس چیز پہ بھی آپ کے چینل کا ٹاپک ہو آپ نے وہ والی دسکرپشن جو ہے یہاں پہ آکے ایڈ کرنی ہے اس طرح جس طرح سے یہاں پہ یہ میرا ہے اور یہاں پہ میں نے ایڈنی ورے ڈوپس کو متعلق لکھ دیا تو اس طرح سے کرنا ہے اس کے بعد ایڈا لائنگویج کا اپشن ہوتا ہے یہاں پہ آکے آپ نے جو ہے وہ سلیٹ کرنی ہے اپنی لائنگویج یہاں پہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ لائنگویج سلیٹ کرنا جاتا ہے تو یہاں پہ آکے آپ پلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ لائنگویج کا اپشن جو ہے وہا جائے گا سمپل ہم اس کو ابھی ایسے رہنے دیتے ہیں اور اب یہاں پہ ہم واپس آتے تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ لنکس یہاں پہ آکے آپ کی جتنے بھی سوشل لنکس ہوں گے جیسے فیس بک وغیرہ ورس ایپ وغیرہ انسٹرگرام وغیرہ یا آپ کی کوئی ویب سائٹ کا لنک ہے وہ یہاں پہ آکے آپ اس کا نیم لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ آگے نیکس جو ہے اس کا یورال جو ہے وہ ایڈ کریں گے تو آپ کے یہاں پہ وہ جو فیس بک وغیرہ یا ورس ایپ یا جو بھی سائٹ وغیرہ بلاغ وغیرہ ہوگا اس کا یہاں پہ جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد ایڈ آ لنک آپشن آجائے گا اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کا یہاں پہ جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ فائیو یہاں پر دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ لنکس جو ہے وہ آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ایمیل وغیرہ جو کہ اگر آپ سے کوئی کنٹائٹ کرنا چاہے تو وہ ایمیل آپ یہاں پر دینا چاہے تو آپ دے سکتے ہیں سمپل آپ یہاں پر آکے ایڈ کریں گے تو آپ کا یہاں پر آپشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ یہ تمام چیزیں کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ پبلیش پہ کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں یہ تمام چیزیں میں نے یہاں پہ لکھ دیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم جیسی آ کے پبلیش پہ کلک کریں گے ہمارے سامنے یہ دیکھیں میں نے سوری مسٹیک کر دی آن لائن میں نے لکھنا تھا تو یہاں پہ میں نے آن لائن فری ایرننگ فری ایڈراؤس ویڈرہ کرنے کے بعد یہاں پہ اب ہم اس کو پبلش پر کلک کرتے ہیں اب پبلش پر کلک کرن Rivers tree یہاں پہ ہمارے پاس یہ تمام سیٹنگ جو ہے کمپلیٹ ہو چکے اب ہم نیکس والا اوپشن پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ آکے ہم یہ سیٹنگ والا اوپشن اس کو دوارا سے یہاں پة چیک کرتے ہیں جو درہ ہماری سیٹنگ باقی رہتی ہوئے הם یہاں پہ کر لیتے ہیں جیسے ہمیں یہاں پہ سیٹنگ پر کلک کرنگے سیٹرن پر کلک کرنے کے بعد وہی والا ڈیش وڈ ہمارے سامنے آجائے گا سب سے پہلے جنرل پر ہم آتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اب یہاں پر آکے آپ نے اپنی کرنسی جو ہے سیلٹ کرنے یہاں پر آپ کو یو ایس جی ڈالر نے یہاں پر ملے گے اور اگر آپ ایرو کا نشان پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر کافی زیادہ کرنسی جو مل جائیں گی آپ ان میں سے کچھ سیلٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر یو ایس جی ڈالر ہی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد میکس وڈ آفشن ہے یہاں پر جنرل کا اب جنرل پر ہم جیسے کلک کریں گے ہمارے سامنے یہاں پر جنرل کا پیج جو ہے وہ آ جائے گا یہاں پر آکے آپ نے اپنی کنٹری جو ہے اس کو سیلٹ کرنا ہے یہاں پر آپ جیسے کلک کریں گے یہ ایرو کا نشان پر تو یہاں پر دیکھے آئیے کہہ رہا ہے سیلٹ کریں تو ہم جیسے یہاں پر ایرو کا نشان پر کلک کرتے ہوں یہاں پر ہمارے تمام کنٹری جو ہوں آ جائیں گی یہاں پر میں اپنی کنٹری جو سیلٹ کرنا یہ تو پاکستان میری کنٹریں یہاں پر میں سیلٹ کرناMax ہم اس کے بعد یہاں پر آپ جیسے ہیں کہ یہ کر رہے کے کیورڈز اب یہاں پر آپ نے اپنے چینل سے رویٹڈ جتنے بھی کیورڈز توں گے وہ یہاں پر آکے آپ نے ایڈڈ کرنے جیسے یہ میں نے آکے یہاں پہ اچھے سا کی ورڈ جو ہیں یہاں سے اٹھائیں اور یہاں پہ آکے میں نے پیسٹ کر دیا یعنی آپ نے بھی اسی طرح سے اچھے اچھے سا کی ورڈ جو آپ نے چینل کا جو ٹاپک ہوگا اس کے مطلق یہاں پہ آپ کے آپ لیائے کر لیں اور یہاں پہ آپ کے آپ نے سیڈ کی اپشن پہ آکے کلک کر دینا ہے جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ دوستوں کے سامنے یہاں پہ اب آجاتا ہے ایڈوانس سیٹنگ کا اپشن ڈ عند کے بعد آپ نے یہاں پے ایڈوانس سیٹنگ کا اپشن پہ جو ہے وہ آجانا ہے اب یہاں پہ آپ جیسے ایڈوانس سیٹنگ کا اپشن پہ کلک کریں گے اب دوستوں کے سامنے نیکس greatest آپ اس طرح سے آجائے گا اب یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے hem یہاں پہ ہوگا ہے سب سے پہلے کاراب آپ کیا بچوں کے لیٹیفی solی ویڈیوز پہ ہے تو آپ نے جی ہ ہمارا چینل بچوں کی ریلیٹڈ ویڈیو پہ نہیں ہے تو اب یہ دوسرے اپشن کہہ رہا ہے کہ آپ کا چینل بچوں کی ویڈیو پہ یہ ریلیٹڈ نہیں ہے تو ہم کہیں گے جی ہاں ہمارا یہ اس پہ ریلیٹڈ نہیں ہے ہم یہاں پہ آکے سیلیٹ کر دیتے کرنے کے بعد یہاں پہ آپ تھوڑا سا سکولڈن کریں گے یہ مختلف چیزیں ہیں اگر آپ یہاں پہ کرنا جاتے کرنے اور یہ والی چیز جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سبکرائبرز جو ہے وہ لوگ دیکھیں تو آپ یہاں پہ اس کو اسی طرح آن رہنے دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سبکرائبرز بغیرہ جو لوگ نہ دیکھیں تو سمپل آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور یہ جو آپ کو اوکی کا ویٹن مظر آرہا ہے اس پہ آکے آپ نے کلک کر دینا یہ آپ کا وائٹ ہو جائے گا اور آپ کے سبکرائبرز جو ہیں وہ لوگ نہیں دیکھ سکیں گے اس طرح سے آپ کریں گے تو آپ کے سبکرائبرز جو شو نہیں ہوں گے. اس کے بعد یہاں پہ باقی کی چیزیں بھی guiding 省 پہ چلتے ہیں ، باقی کی چیزیں پھر ہم کہیں لوگے یہ سمپل سے چیزیں ہوئی ہوئی رہنے دیں. اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس عمیرہ میں اپشن آگئے ہمارے پاس آگا ہے. یہاں پہ آکے یہ ہے اس کی تمام چیزیں اس کو ایسے رہنے دانا ہے سمپل آپ نے یہاں پہ آکے یہ تمام چیزیں تمام چیزیں کو آپ نے چیک کرلی ہے۔ کنن کے بعد آپ نے اس کو ڈپل کر دینا اس کے بعد یہاں پس یہ OUR option پہ آ کر کل Swami کر دینا ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا موبائل نمبر جو ہی یہاں پر warify کریں تو یہاں پر فیلز آپ کو اپنا موبائل omber verify کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کو number vaiify ہوگا تب ہی آپ کا channel جو ہے وہ win auretides ہوگا اب یہاں پر آپ Джe C aangi category option پہ آ کر کلک کریں گے آپ سے کہا گا کہ اپنا number پہ ad کریں یہ دیکھیں جیسی میں نے یہاں پہ کلک کیا میرے سامنے ہے کہ اپنا فون نمبر جو یہاں پہ ایڈ کریں تو سمپل یہ دیکھ لیں یہاں پہ تمام کنٹریز آپ کو مل جائیں گے میں نے اس کے میں میری کنٹری جو سیٹ کیلئے پاکستان تو یہاں پہ میں آکے اپنا نمبر جو ایڈ کرتا ہوں اور یہاں پہ سم میٹ کے آپشن پہ آکے کلک کروں گا جیسے یہاں پہ نمبر ایڈ کرنے کے بعد میں سم میٹ پہ کلک کروں گا تو یہ میرے نمبر پہ ایک کوڈ بھیجے گا جو کہ کوڈ یہاں پہ آکے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اپشن نیکس وار آ جائے گا یہاں پہ آکے میں کوڈ جو ہے وہ انٹر کروں گا کوڈ انٹر کرنے کے بعد سمپل میں یہاں پہ یہاں پہ کوڈ انٹر کروں گا اس کے بعد یہاں پہ آکے سم میٹ کے اپشن پہ آکے کلک کر دوں گا جیسی کلک کے یہاں پہ دیکھیں میرا کوڈ مجھے مل چکا ہے اور یہاں پہ جو جیسی میں نے آکے سم میٹ کے اپشن پہ کلک کیا تو یہاں پہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفائی ہو جائے گا یہ آپ دوستوں کے سامنے ہے اب یہاں پہ میرا اکاؤنٹ جو ہے میں ویریفائی ہو چکا ہے اور یوٹیوب کی طرف سے مجھے یہاں پہ میسیج آیا چکا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ یہاں پہ ویریفائی ہو چکا ہے اب یہ تمام چیزیں جو ہم نے کر لیا اس کو اگر آپ چیک کرنا چاہے تو یہاں پہ آکے کلک کر کے اس کو چیک وغیرہ کر سکتے ہیں اس کے ایڈوانس فیچنز بغیرہ ہیں اس پہ اگر کلک کرنے گا تو آپ کو یہاں پہ کافی فیچنز بغیرہ مل جائیں گے اگر آپ ان کو کرنا چاہے تو کرنے ادرواز میرے خال میں ابھی ہم اس کو بلکل بھی نہیں چھیڑیں گے ابھی جیسٹ ہم نے تمام سیٹنگز کمپلیٹ کرنے ہیں اور نیکس جو اس کا پوسیجر ہے وہ آپ دوستوں کے میں دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آگے آپ نے جو ہے اس کی نوٹائزیشن بغیرہ اور یہاں سے آپ نے آگے کون سا پوسیجر جو ہے وہ کرنا ہے یعنی اس کا نیکس والا کام آپ نے کیا کرنا ہے اب اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ نیکس والا تھرڈ والا اپشن آگا ہے کہ اولوڈ ڈیفارٹ یہاں پہ ہم آئیں گے تو یہاں پہ آکے آپ نے ویڈیو دو بھی اپلوڈ کرنے اس کا ٹائٹن ہوگا اور یہاں پہ آکے آپ نے ڈسکپشن جو ہے وہ ایڈ کرنے ہیں جو کہ پہلے میں یہاں پہ آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ یہاں پہ ڈسکپشن آپ نے ایڈ کی ہوگی تو یہاں پہ آکے آپ جیسے ہی اپنی ڈسکپشن وغیرہ ایڈ کریں گے آپ نے ڈسکپشن جو ایڈ کرنے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آپ نے اپنے جو بھی آپ چینل برائیں گے اس کے متعلق ابلوڈ کرنے ہے جیسے ہی یہاں پہ میں آپ دوستوں کے سامنے یہ تمام چیزے آپ کو بتاؤں جس طرح سے پہلے میں نے کر کے دکھایا کہ فری آن لائن ارننگز اینڈ ایڈ روپس اینڈ فری سائٹس وغیرہ یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے جس لیٹر بھی آپ کا چینل ہوگا آپ نے سمپل وہی والی ڈسکپشن جو ہے آپ نے یہاں پہ آکے ایڈ کرنی ہے اور اوپر جو آپ نے ویڈیو کا ٹائٹل دینا اس کو آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ سلیٹ کرنے یہ آپ نے تین اپشن ہوگی ایک پبلک ہوگا دوسرا یہاں پہ آپشن ہوگا پرائیویٹ کا اور تیسرا ہوگا آپ نے پبلک کو سلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آکے آپ نے ہیش ٹائگز ہیں وہ ایڈ کرنے ہوتے ہیں آپ جس متعلق بھی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں آپ نے اس متعلق ہیش ٹائگز جو ہیں وہ آکے یہاں پہ ایڈ کرنے ہیں جس میں یعنی آپ کسی ایڈ روپ کو متعلق کر رہے ہیں کسی سائٹ کو متعلق کر رہے ہیں یا کوئی بھی آپ جو بھی ٹاپک پہ آپ کا چینل ہو کسی اگر آپ کا کسی کھانا بکانے کی چینل ہے اگر آپ کا کسی اینیمالز پہ چینل ہے یا آپ کا کوئی اور جو کہ آپ کا اپنے کنٹینٹ ہو اس پہ چینل ہے تو آپ کو اگر یوٹیوب پہ جائیں گے تو آپ کو کافی زیادہ وہاں پہ اس متعلق مل جائیں گے اور چینل مل جائیں گے آپ وہاں سے اس کے ہیش ٹائگ زیادہ اٹھائیں اور یہاں پہ آکے اس طرح سے ایڈ کر دیں یہاں پہ آپ آکے جیسی ایڈ کریں گے آپ کا یہاں پہ ہیش ٹائگ جو ہے وہ ایڈ ہوتا جائیں گے جو بھی ویڈیو آپ اپلوڈ کریں اس کے متعلق یہاں پہ آکے آپ ہیش ٹائگ دیا ہو یہاں پہ اپلوڈ کرتے رہے یہ کرنے کوہ سمپل آپ نے جیسی یہاں پہ ایڈ کر لینا تو آپ کو یہاں پہ یہ سیو کو اپچن نظر آئے گا آپ نے ابھی اس پہ کلک نہیں کرنا آپ نے سمپل یہاں پہ آنا ہے ایڈوانس سیٹنگ میں یہاں پہ آکے آپ نے کلک کرنا جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ تھوڑا سکالڈنٹ کریں گے آپ کو یہاں پہ یہ لیسنس کا آپشن ملے گا اس پہ آپ نے کلک کرنا یہ کہہ رہا ہے یوٹیوب لیسنس یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے دوسرے کار آپشن دے رہا ہے تو آپ نے فرسٹ والا ہی رہنے دینا اس کے بعد یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کونسا ٹاپک جو ہے سلیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے آکے ٹاپک بھی سلیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے جو بھی آپ ایک چینل کلیٹڈ ہو آپ وہ سلیٹ کر لیں اس کے بعد یہاں پہ آکے آپ نے لینگویج جو ہے وہ سلیٹ کر لینی ہے یہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی لینگویج کونسی اب یہاں پہ آپ نے آکے کلک کرنا ہے یہاں سے کوئی سی بھی اگر آپ انگلیس سلیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں یا جو سی بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ language جو آپ select کر لیں تو یہاں پہ میں جو ہے فرسٹ والی میں اردو select کر لیتا ہوں اور اس کے بعد نیکس والی میں جو ہے ہم جیسے یہاں پہ ہی آئیں گے یہ description کی کہہ رہا ہے تو ہم یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایک اور option آگا یہاں پہ ہی اس کو نچھ رہیں گے اس کو جیسے جیسے ہی دہلیں گے اور اس کو ان close کر دیتے ہیں بتا نہیں یہ کیا کیا چیزیں اس میں لکھی ہوئے ہیں اس کو ان چھوڑ دیتے ہیں اب یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ ہم یہالی language جو اس کو select کریں گے جیسے ہی آپ یہاں پہ click کریں گے آپ کے سامنے language کا option آئے گا آپ نے English پہ click کر دینا ہے اس کے بعد smits کا option ہے آپ نے اس کو ایسے ہی دہنے دینا ہے اس کو اون ہی دہنے دے اس کے بعد یہاں پہ یہ تمام چیزیں آپ دوستہ کے سامنے اس کے بعد یہاں پہ next والا option جہاں ہو ہمارے پاس ہے پرمیشن کا اب یہاں پہ ہم permission پہ آکے click کرتے ہیں جیسی یہاں پہ click کریں گے ہمارے سامنے option آ جائے گا کہ یہ آپ کی email ہے اور آپ اس کے honor ہیں آپ کسی اور کو honor کرنا چاہے تو یہاں پہ add کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ آگا community وغیرہ یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ یہ تمام چیزیں نظر آئے جائیں گی آپ نے ان کو ایسی رہنے دینا ہے اور اس کے بعد default پہ آجانا ہے اس کے بعد یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے یہ تمام چیزیں آکے چیک کر لینے اور یہاں پہ analytics پہ یہ تمام چیزیں یہ agreements پہ آنے کے بعد آپ نے save پہ click کر دینا ہے اب save پہ click کرنے کے بعد ہمارے سامنے اس طرح کا dashboard آ جائے گا یہاں پہ ہم نے آکے dashboard پہ آکے click کرنا ہے جیسے یہاں پہ click کرنا ہے کہ ہمارے سامنے یہاں پہ channel کا main dashboard جو ہے وہ یہاں پہ open ہو جائے گا یہاں پہ آپ آئیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا option جائے وہ ملے گا live جو ہے وہ آ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد ہمارے پاس next والا option ہے content کا یعنی channel content میں آپ نے کیا یہاں پہ share کیا ہے جیسے ہم یہاں پہ آکے channel content پہ click کرتے ہیں یہاں پہ click کریں گے تو ہمارے سامنے یہاں پہ دیکھیں ابھی ہم نے کوئی content وغیرہ جو ہے وہ share نہیں کیا اس کے بعد simple ہمارے پاس next والا option آ جاتا ہے playlist کا کہ اگر آپ نے یہاں پہ کوئی ویڈیوز وغیرہ upload کی ہوئی ہے وہاں پہ آپ نے کوئی playlist کی بنائی ہے تو یہاں پہ آکے click کریں گے تو آپ کو یہاں پہ آپ کی playlist جو ہے وہ show ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پہ اگر ہم آ جاتے ہیں یہ next والا option جو ہے وہ analytics کا ہے جیسے ہم یہاں پہ آکے ہم click کریں گے analytics پہ تو ہمارے سامنے analytics کا page جو ہے وہ آ جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ views اس کے بعد یہاں پہ watch time اور اس کے بعد یہاں پہ subscribers یہ 28 days کا یہاں پہ یہ بتا رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ research کا option ہے agreement کا ہے advance کا ہے اور یہاں پہ research کا option ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں اگر میں research پہ بھی جاتے ہیں وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ arrangement میں بھی zero ہے اور اس کے علاوہ advance میں بھی ریسرچ میں تو simple یہاں پہ آکے research بھی آپ کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے comments والا option اس پہ آکے آپ click کریں گے تو ابھی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کوئی نہیں کی تو ہمیں یہاں پہ comments وغیرہ کیسے آئیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس subtitle کا option جو ہوا جاتا ہے یہاں پہ آپ جیسے click کریں گے آپ دوستوں کے سامنے subtitle کا page جو ہے وہ ہوا جائے گا یہاں پہ ہم نے click کے یہ دیکھے channel subtitle کا option آج کوئے ہم نے کوئی subtitle وغیرہ نہیں دیا اس کے بعد یہاں پہ copy right کا issue ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی youtube سے ویڈیو copy کر کے یہاں پہ دی ہو جائے تو ہمیں یہاں پہ copy right strike جو آئے گی تو ہم نے کوئی ابھی تک ایسا معاملہ نہیں کیا اور یہ ہم نے کرنا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ main چیز ہے monetarization اگر آپ کی یہاں پہ monetarization on ہو جائے گی تو یہ آپ کو یہاں سے earning جو وہ شروع ہوگی اس کے لئے سب سے پہلے دیکھیں ہم نے یہاں پہ two step verification یہاں پہ complete کیو جو کہ یہاں پہ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ہماری two step verification جو ہے وہ complete ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمیں zero active community guideline ہے یعنی یہاں پہ کوئی حملے strike وغیرہ جو ہے وہ نہیں copyright کوئیشن نہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے ہزار سبکائبرز ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ چار ہزار گھنٹہ واج ٹائم ہو جائے گا تو آپ کے monetarization جو ہے وہ on ہو جائے گی یہ والا option جو ہے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ آکے click کریں گے تو جیسے یہاں پہ یہ تمام complete ہو جائے گا آپ کو یہاں پہ آپ کے mail box میں notify کر دیا جائے گا کہ اپنی monetarization جو ہے وہ on کر لیں اور آپ کی running جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پہ آتا ہے customization کا option یہ ہم نے already تمام complete کیا ہوا ہے اس کے بعد ID or library کا option آجاتا ہے یہاں سے آپ کو free music جو ہے وہ download کر کے اپنی ویڈیوز میں اس کو use جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس option آجاتا ہے setting کا یہاں پہ اگر ہم click کرتے ہیں جیسے ہم setting پہ click کریں گے تو ہمارے سامنے setting والا page جو ہوا جائے گا جیسے ہم نے already تمام setting کو یہاں سے complete کر لی ہے تو ہمیں اس کو یہاں سے close کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہا آجاتا ہے ویڈیوز چینل پہ یعنی اپنے چینل کے main dashboard پہ یہاں پہ ہم آجاتے ہیں جیسے ہی یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک option ملے گا اوپر یہاں پہ دیکھیں یہ والا یہاں پہ آکے آپ نے click کرنا ہے تو یہاں سے آپ کی ویڈیو جو ہے یہاں پہ upload ہوگی یہ دیکھیں ویڈیو اپلوڈ کا option آ رہا ہے یہاں سے آکے آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے جیسے ہی یہاں پہ آکے select کریں گے اس طرح کا option جو آئے گا آپ نے یہاں پہ selecta file پہ click کرنا ہے اگر آپ mobile بھی کرنے ہو تو یہ آپ کو ویڈیو والے folder ملے کے چلے جائے گا اور computer سے کرنے ہو تو اس طرح سے آئے گا اب یہاں پہ میں ایک ویڈیو select کر لیتا ہوں یہ ویڈیو select کرنے کے بعد یہاں سے میں آکے اس کو open کر لیتا ہوں جیسے میں نے اس کو select کیا یہاں پہ دیکھیں ویڈیو جو ہے میری یہاں پہ آ چکی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دوستوں کو یہاں پہ یہ جیسی آپ new پہلی بار کریں گے تو اس طرح کا option آئے گا آپ نے اس کو simple close کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس والے option جو ہے اس کو آکے یہاں سے cut کر دینا ہے کرنے کے بعد ایک اچھا سا title جو کہ آپ کی ویڈیو ہوگی اس سے متعلق آپ نے ایک اچھا سا title جو یہاں پہ دینا ہے یہ جو title آپ دیں گے یہی والا آپ یہاں سے copy کر کے نیچے description میں بھی add کر سکتے ہیں یہاں سے ہم اس title کو جو ہے وہ copy کر لیتے ہیں کرنے کے بعد یہاں پہ آکے ہم اس کو description میں جو ہے وہ add کر لیتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ اس کو add کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ یہ option آ رہا ہے آپ یہاں سے اگر کوئی آپ کے پاس اچھا سا thumb مل ہے تو آپ یہاں پہ آکے add کر سکتے ہیں اگر otherwise یہاں پہ آپ کو یہ تین option ملیں گے ان میں سے کوئی بھی جو ہے آپ use کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی ویڈیو کے متعلق ہو اگر آپ کے پاس کوئی thumbnail ہے تو وہ آپ upload کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جیسے scroll down کریں گے یہاں پہ دیکھیں یہ not made arcades کو option آ رہا ہے یہ ہوگی ہمارے پاس اس کے بعد show more کو option آپ کو یہاں پہ ملے گا اس پہ آکے آپ نے click کرنا ہے جیسے یہاں پہ آکے click کریں گے آپ دوستوں کے سامنے یہاں پہ tags والا option آئے گا یہاں پہ آکے آپ نے یہ tags جو ہے آپ کی ویڈیو جس متعلق ہو آپ نے وہی والے tags جو ہے وہ use کرنے یہاں پہ آکے آپ نے tag add کرنے جو آپ کی ویڈیو ہو اسی کے آپ نے tags جو ہے use کرنے یا یہ animal کی ہے تو animal کے متعلق آپ نے یہاں پہ tags use کرنے earning کی ہے تو earning کے متعلق آپ نے کرنا ہے جیسے یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے rabbit کے ایڈ کی ہوئے تو یہاں پہ میں rabbit کے متعلق یہاں پہ tags add کر دیا اب میں show less پہ click کر دیتا ہوں شو مور پہ کلک کرنے کے بعد واپس آؤں گا تو یہاں پہ دیکھیں یہ میرا تمام کمپلیٹ ہے اس کے بعد یہاں پہ چیکس پہ جاؤں تو کوئی کپی رائٹشن ہوئے یہ دیکھ لیں آپ دوستوں کے سامنے اور یہاں سے آکے میں اس کو پبلش پہ کلک کر دیتا ہوں جیسے یہاں پہ آکے میں اس کو پبلک پہ کلک کروں گا میرے سامنے یہاں پہ یہ ویڈیو جو ہے میری پبلک ہو جائے گی یعنی یہ ویڈیو جہاں میری وہ یوٹیوب چینل پہ میرے آن ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ دوستوں کو یہاں پہ ملے گا یہ لنک ملے گا ویڈیو کا لنک اس کو آپ یہاں پہ مختلف سوشل میڈیا میں جو شیئر کر سکتے ہیں یہاں سے وٹسائب میں بھی کر سکتے ہیں فیس بوک ٹوٹر میل وغیرہ جس سے کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے لنک کو کاپی کریں مختلف جو بھی ویڈیو سائٹس ہوتی ہیں وہاں پہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ آئیں گے تو آپ دوستوں کو یہاں پہ مین کام جو ہے مونٹائزیشن کا ہے مونٹائزیشن آپ کی آن ہوگی تو تب ہی آپ یہاں سے ایرننگ جو ہے وہ کر سکیں گے یہاں پہ سب سے پہلے یہ کار ہے کہ آپ کے ہزار سبکائبرز اور چار زار واش ٹیم گھنٹا ہونا چاہیے اور یہاں پہ آپ کی ٹو سٹیپ ویڈیوکیشن بھی کمپلیٹ ہونے چاہیے کوئی آپ کی کوپی رائٹ سٹائک نہیں ہونے چاہیے یعنی یہ دو چیزیں جو ہے وہ مست ہیں کہ آپ کے ہزار سبکائبرز اور چار زار واش ٹیم گھنٹا یہاں پہ ہونا چاہیے تب ہی آپ یہاں سے ایرننگ جو ہے وہ کر سکیں گے جی تو دوستو امید ہے کہ جو تمام سیٹنگز میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ وہ تمام سیٹنگز جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے اپنے موبائل یا کمپیٹر سے بلکل آسانی کے ساتھ اپنا ایک اچھا سا یوٹیوب چینل جو ہے بنا سکتے ہیں اور موبائل اور کمپیٹر کی دونوں کی سیٹنگز جو ہے آپ دوستو کو یہاں پہ میں نے بتائی اور دونوں کا طریقہ کار بتایا کہ آپ کس طرح سے اپنے موبائل اور کمپیٹر سے یہ چینل جو ہے بنا سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ دوستو ہے چینل بنا کے اپنے موبائل یا کمپیٹر سے اور اس کی تمام سیٹنگز جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ آن لائن فری اینڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے اور اپنا ایک اچھا سا چینل بنا کے اس پہ محنت کریں گے آپ محنت کریں گے انشاءاللہ آپ دوستوں کے ویوز اور سبکائبرز جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائیں گے آپ دوستوں کی منٹرائزیشن جو ہے وہ آن ہو جائے گی اور آپ بلکل فری میں آن لائن اینڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے اور آپ ایبری منٹ جو ہے وہ فائیو ہنڈر سے لے کے ون تھاؤزن یعنی پانچ سو سے لے کے ایک ہزار ڈالر تک بلکل آسانی کے ساتھ کمانا جائے شروع کر دیں گے تو امید ہے آپ دوست اپنا چینل ضرور بنائیں گے اور اس پہ ورک بھی کریں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھئے گا اور ساتھ ساتھ اگر ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبکائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ